اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان رسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اندر سب تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کے رپٹو مارکٹ اپٹیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج فسٹ نومبر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ہم نے یہاں پر فیڈ میٹنگ کا جو فسٹ سیشن ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا دیکھ لیا ہے اور اسی کی وجہ سے مارکٹ میں ہمیں ایک عجیب و غریب رجوان دیکھنے کو مل رہا ہے موسٹلی جب پچھلی دفعہ فیڈ کا جو ریزلٹ آیا تھا دوستو اس سے پہلے مارکٹ فوری طور پر پمپ ہو گئی تھی لیکن آج ہم اس میں پمپ نہیں دیکھ رہے لیکن مارکٹ میں اتنا کوئی کریش بھی نہیں ہے اگر ہم بات کریں سرمایہ کاری کی یعنی کہ مارکٹ کیپلیزیشن کی تو اس میں ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے لاسٹ ٹیل وار کی بات کریں تو پوائنٹ تھری پرسنٹ انکریز ہے اس وقت مارکٹ کے اندر اوورال مارکٹ کو ہم کریش کنسیڈر نہیں کر سکتے گائز ہمیں مارکٹ کیسے سرپرائز دے سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہمیں ریڈی رہنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے مہینے اکٹوبر کی جو تاریخیں تھی 11 12 13 تک میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا اور آپ کو پریپیڈ کر رہا تھا کہ آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہے اور کیسے ہم نے ان کرنا ہے سو گائز ٹائم سٹارٹ ناؤ یہ ہمارا پہلا سیشن ہے جس میں ہم فین میٹی گردل دیکھیں گے اور اگلا جو ہوگا وہ سی پی آئی ریپورٹ کا ہوگا کنزیومر پرائز انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوں گے اس مہینے کے کرپٹو کے لیے سو بی ٹی سی کے پرائز میں دوستو 150 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایتھریم کے پرائز میں بھی قریب ہم کہہ سکتے ہیں 17 ڈالر کی کمی اور اس پہ ہم لاسٹ میں بات کریں گے تاکہ ہماری جو نیکسٹ مومنٹ ہوگی اس کے لیے ہماری آڈینس کمپلیٹ ریڈی ہو انشاءاللہ سو گائز پہلے بات کریں گے ہم بی این بی کی بی این بی یہاں پر ہم گائز دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سپورٹ اور ریزسنس جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی گائز وہ ہماری مجودہ مارکٹ کے مطابق تین سو انیس سے تین سو چالیس تھی یعنی کہ تری نائنٹین ٹو تری فورٹی اینڈ کلوزسٹ جو ہماری ٹریڈ بنتی تھی وہ تھی تین سو تیس آج مارکٹ کی جو فرس سیشن ہوا ہے دوستو فیڈ میٹنگ کا اس کے امپیکٹ سے بی این بی میں تھوڑا کریش نہیں اچھا خاصہ کریش دیکھنے کو ملا تین سو ستائیس پہ ریزسٹ کر رہا تھا بی این بی صبح کی مارکٹ میں اور اب اس نے اپنی ریزسنس بنا رکھی ہے تھری ٹونٹی فور ہم نے اگر تھری ٹونٹی تھری پہ بھی انٹری لی ہے تین سو تائیس پہ تو اس نے ہمیں صرف ایک ڈالر کی ٹویڈ دی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ ون پوائنٹ ایٹی تھری کی مارکٹ پہ بہت زیادہ ایکسٹرا اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا رہا سو یہ ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہیں کافی زیادہ نپا طولہ یہاں پہ رجان دیکھنے کو ملا بی این بی کے اندر صبح کی مارکٹ کے لیے دوستو ہماری سپورٹ اور ریزسنس کی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتی لیکن ہم اسے تھوڑا چینج ضرور کریں گے 317 317 سے ہم اسے 335 کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں 335 اس کی میکس ہوگی اور کلوزسٹ جو ٹریڈ ہوگی دوستو وہ ہے 318.5318.50 اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس ار پی کی اور ڈوج اور یہاں پر جو سیمیلر کوئنز ہیں کارڈینو کی کارڈینو دوستو ہمیں روز کی بنیاد پر ایک سینڈ کی ٹریڈ دے رہا ہے او بیسلی آپ ایک سینڈ کی ٹریڈ تو کریں گے نہیں بات کرتے ہیں یہاں پر ایکس ار پی کی جس کے 50 سینڈ پہ جانے کے چانسز ہیں لیکن فیڈ میٹنگ سے پہلے اگر آپ اسے بائی کرتے ہیں تو او بیسلی آپ کو 3 سٹیپ بائنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو ڈوج کوئنگ کی ڈوج جو صبح کی مارکٹ میں 0.1465 پہ تھا جیسے کہ میں آپ کو ہر مارکٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اون دا سپورٹ سے بائی کر لیں تو یہ آپ کو دو تین چار سینڈ کی ٹریڈ دے سکتا ہے مطلب سو ڈالر کے ساتھ پندرہ ڈالر تک ان کر سکتے ہیں اب ڈوج کو ہم صبح کیسے یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بیسٹ وی ہے دوستو کہ یہ ابھی لو لگا سکتا ہے 0.1365 تک کا 0.1375 کا اوویسلی فیڈ میٹنگ اس کے اوپر امپیکٹ لے کر آئے گی اس کی خبریں بھی لے کر آئیں گی تو آپ ڈوج کو یہاں پر اور کچھ نہیں 30 ڈالر کا آپ بائے کر سکتے ہیں 30 کا کریش ہونے پر اور 30 کا مزید کریش ہونے پر لیکن فرس 30 کا آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں بلکہ آپ اسے 40 ڈالر بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ نے سرکل میکسیمم رکھنا ہے اپنا 100 ڈالر کا تو ڈوج آپ کو دوستو آج جیسے اس نے 0.16 کا ہائی لگایا اس میں کوئی وائید نہیں ہے صبح آپ کو پھر سے 0.16 کا ہائی دے اور آپ 40 ڈالر کے ساتھ ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں یہ آپ کی فرس ٹیپ بائنگ ہوگی آج دوستو ایک مدد کے بعد سولانہ جو ہے وہ سٹک دکھائی دیا مطلب کہ جتنے کا ہم نے بائے کیا تھا 32.50 کا وہیں پہ یہ زیادہ تسرکل کا طرح اب اس کی جو پرائز ہے اس میں 27 سینڈ کی کمی ہے ہم اس میں اس وقت 27 لوز میں ہیں یہاں پر سولانہ آپ کے پورٹ فولیو میں رہنا چاہیے دوستو ہر صورت یہ آپ کو ایک ڈالر کے ٹریڈ سے ایزی لی یہاں سے ایک ڈالر کا ضرورت پڑے گی تو ہم اس کی سیکنڈ سٹیپ بائنگ بھی کریں گے اور سیکنڈ سٹیپ جو بنتا ہے دوستو بھائی 29 ڈالر ابھی حالات ایسے ہیں تو اسی لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ سیکنڈ سٹیپ بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ اپنی سیکنڈ سٹیپ بائنگ کا موقع ہاتھ سے نہ گوا دیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیگون میٹک میں ہمارا جو سگنڈ تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہم نے اسے بائنگ کرنا تھا 88 سنٹ پہ اور اس نے 88 کے بعد ہائی لگایا 90 کا دوبارہ سے اس کی مارکٹ لو ہو رہی ہے اور اب ہم پولیگون میٹک کو دوبارہ سے یوٹلائز کر سکتے ہیں قریب 86 85 سنٹ کے درمیان ان کے دونوں درمیان ان کے ہاف 85.50 ایک اچھا لیول بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے پولکا روڈ پہ پولکا روڈ ابھی یہاں پہ سٹک ہے اسے سٹک ہی رہنے دیں اور ایویکس آج ہائی لگا کر جو اپنا 19 ڈالر کا آیا ہے اس کے بعد اس کی مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہے ایویکس کو ہم یہ دوستو اس مارکٹ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں 18.35 پہ 18.35 پہ یہ ہماری پہلی بائنگ ہوگی اس کے بعد دوستو یونی سویپ نے آج ہمیں ٹریڈ دی گیا 7.43 کی صبح کے مطابق اگر ہم نے اسے 7 ڈالر یا 6.95 پہ بائنگ کیا ہے تو اس نے ہر صورت ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی ہے کیونکہ موسٹلی اس مارکٹ میں یہ 7 ڈالرز کی لاس سپورٹ بن رہی ہے اور موجودہ حالات کے مطابق آپ یونی سویپ کو گائز پھر سے 7.10 پہ بھی بائنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا والیم بھڑا ہے بہت مدت بعد اس کے والیم میں ہمیں اتنا زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ والیم کو یہاں پر کمپیریزن کر سکتے ہیں نوٹ کر لیا کریں کوپی پنسل پکڑ گئے اب بات کرتے ہیں دوستو آٹم کی آٹم آج کافی زیادہ ڈاؤن دکھائی دیا سیم صورتیال رہی لٹی سی اور چینلنگ کی ان کی دوستو میں آپ کو پھر سے ریپیٹ فرسٹ بائنگ اگر آپ نے آٹم میں کرنی ہوئی تو یہ ہوگی 12.10 کی 12.10 کی لٹی سی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو اور ایٹی سی کی جو سیکنڈ سٹیپ بائنگ ہوگی وہ بتا چکا ہوں پھر یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں لٹی سی فیفٹی ون اور ایٹی سی ٹوینٹی ون یہاں پر کیونکہ ابھی ہم ہم اس کی فرسٹ بائنگ میں یہاں پر سٹک ہیں تو ظاہری بات ہے مارکٹ جب تک ہمیں کسی صورتیال میں لے کر نہیں جاتی ہم اس میں سٹک ہی رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو نیر بے وجہ ہی 21 سینڈ کا جو ہائی لگا رہا تھا 21 سینڈ کی پھر کمی ہوگی پھر سے 3 ڈالر پہ آ گیا ہے بی سی ایچ کی آج ہم نے نئی ٹریڈ لی تھی گائز 113 اشاریہ نوے پہ ہم نے اس میں انٹری کرنی تھی تو اس نے 113 اشاریہ سی کا یہاں پر لو لگا دیا آفٹر دیٹ دوستو بی سی ایچ نے ہائی لگایا 115 اشاریہ ستر کا یعنی کے قریب ہمیں 1.80 کی آج ٹریڈ ملی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مارکٹ اس کی ایک اپر لیول پہ بائنگ موجود ہے تو اپر لیول کی بائنگ کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں ہم لوئر پہ بھی اپنی یہاں پہ جو پروفٹ ہے اس کو گین کرنے کا موقع نہیں گوائیں گے سو گائز یہاں پہ بی سی ایچ کی دوبارہ ہم یہاں پہ ٹریڈ کریں گے اسے ہم یہاں پہ اگنور نہیں کر سکتے تو بی سی ایچ کی دوبارہ جو بائنگ بنے گی دوستو وہ ہے 113.50 113.50 یہ اس مارکٹ میں اسے آپ کتن اگنور نہیں کر سکتے فل دوستو یہاں پہ مارکٹ کریش کرتی ہے تو فائیو ڈالر تک ایزی لیا سکتا ہے فور نائنٹی تک جانا اس کا مشکل ہے فائیو ڈالر پہ آپ نے فل کو موجودہ مارکٹ میں کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی مارکٹ کے ایسی کسی رپورٹ نے آنا ہوتا ہے کسی بھی تو میں ہمیشہ آپ کو ایڈوانس سگنل پروائیڈ کرتا ہوں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ مارکٹ اس کی ہم سے دھوکہ بھی کر سکتی ہے تو یہاں پہ ایڈوانس سگنل آپ کو یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے آپ کو کس لیول پہ سگنل دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا اور پروفیٹیبل بھی ہوگا گائز اس مارکٹ میں جب مارکٹ ڈاؤن کرتی ہے تو ظاہری بات ہے مارکٹ ہماری پرچیزنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو اے پی ای لو لگا سکتا ہے دوستو اسی مارکٹ میں فور پوائنٹ ایٹین کا مطلب فور پوائنٹ ایٹین فور پوائنٹ ففٹین مطلب کے اٹھارہ اور پندرہ کا تو اس کے درمیان اے پی ای اگر آپ بائی کر لیں گے تو یہ فوراں آپ کو چار پچاس کا ہائی دے گا بتیس سینٹ تک آپ کو اس مارکٹ میں اے پی ای بھی ٹریڈ دے گا یہاں پر دوستو ہم نے ایچ ٹی کی بائنگ کرنی تھی ایٹ پوائنٹ تھرٹی فائف پہ ٹھیک ہے تو ہم نے ایچ ٹی کی بائنگ کر لی ہوئی ہے ایٹ پوائنٹ تھرٹی فائف پہ میں چاہوں گا کہ آپ ایچ ٹی سے ابھی نکل آئیں یعنی کہ خوبائی ٹوکن سے ہمارے پاس گیارہ سینٹ کی ٹریڈ ہے نکل آئیں فوراں اب ہم اس سے دوبارہ ٹریڈ کریں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مارکٹ کا والیم گر رہا ہے تو یہ ایٹ پوائنٹ ففٹین اور ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹی پہ بہت ہی زبردست رہے گا اور ایگزٹ تیس سے پینتی سینٹ کی ٹریڈ اور ایگزٹ اس کے بعد بات کریں گے ایپی ٹی کی دوستو ایپی ٹی کی صبح میں نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی کرنٹ ریڈ کرنٹ ریڈ چال رہا تھا اس کا ایٹ پوائنٹ ففٹین ٹھیک ہے اور ایپی ٹی نے دوستو ہائی لگایا آٹھ ہیشاری آئکتیس کا صرف پندرہ منٹ کے لیے تو ہمیں یہاں پر تقریباً سولہ سینٹ کی ٹریڈ مل گئی لیکن آپ کو ہمیں بتا دوں کہ اس نے جو میرے سگنل کے بعد جو اس نے لو لگایا تھا وہ تھا سیون پوائنٹ ایٹی ایٹ تو کافی زیادہ بری حالت رہی ایپی ٹی کی لیکن پھر بھی سولہ سے ستنہ سینٹ کی ہمیں ٹریڈ دے گیا صبح کی مارکٹ کے لیے ہم اسے یوٹلائز کریں گے سیون پوائنٹ نائنٹی سے ایٹ پوائنٹ ٹری سینٹ کی یہ ٹریڈ ہوگی کوئی ٹریڈ ہوگی زیادہ ویٹ مد کیجئے گا ڈبل ای بی نے دوستو یہاں پر ہمارا سپر بیک سگنل ہٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ایٹی تھری پوائنٹ نائنٹی پہ ہم نے اسے بائی کرنا تھا ایٹی تھری پوائنٹ سیونٹی کا اس نے لو لگا دیا بیس سینٹ ایکسٹر کا تو ریکووری اس نے دی ہے ایٹی فائی پوائنٹ فیفٹی تو اکورڈنگ ٹو آرز سگنلز اس نے ہمیں ایک اشاریہ ساٹھ ڈالر کی ٹریڈ دی ہے کوئن یہ بہت مہنگا ہے دوستو لیکن فیلال مارکٹ کے حالات دیکھتے ہوئے ٹریڈ اتنی ہی ہو پا رہی ہے کیسی ایس نے لو لگایا نائن پوائنٹ نائنٹی کا یہاں پر ہمارے پاس اس کی اکیس سینٹ کی ٹریڈ مجود ہے آپ ایکزٹ کر دیں بلکہ یہ نائن پوائنٹ ایک ٹین پوائنٹ ایٹین تک گیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسے بائی کیسے کرنا ہے دوبارہ صبح کی مارکٹ کے نائن پوائنٹ ایٹی نو اشاریہ اسی پر آپ اسے بائی کر لیجئے گا اوکے بھی کا ویٹ کریں سکسٹین پوائنٹ ٹین پہ دوبارہ آنے کا ایک آئیڈیل سیجیشن ہو سکتی ہے یہاں پر سو گائز یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زی کیس جو ہے وہ تھوڑا سا پمک کرتا ہے پھر سے ڈاؤن کر جاتا ہے اس مارکٹ میں آپ زی کیس کو یوز کریں گے فورٹی نائن پوائنٹ فیفٹی پہ کسی بھی وقت یہ اتنا لو لگا سکتا ہے لیکن ٹریڈ بھی آپ کو دے گا فردر ڈیٹیل میں دوستو یہاں پر پینکک سویگ سویپ کا جو ہمارا بائنگ سگنل ہے وہ بھی بھی پیننگ رہے گا فور پوائنٹ فورٹی کا کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے ایم لگانا ہے اور ایم لگا کر ہی اس مارکٹ سے کچھ ارننگ کرنی ہے یہاں پر دوستو ایک فاسٹ فارورڈ لیتے ہیں اور مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کسی بھی کوئن میں کسی قسم کا کوئی پمپ نہیں ہے کنٹینیوزی بی این ایکس ون فورٹی فور پہ ہے اس کی بائنگ اگر کوئی بنتی ہے تو وہ ہے دوستو ون تھرٹی سیون ایک سو سینٹیس پہ آپ بائنگ کر کے ون فورٹی ون ون فورٹی ٹو پہ اگزٹ کر سکتے ہیں اور اب سی بی ایکس کی بات کرتے ہیں دوستو سی بی ایکس ہم نے بائنگ کرنا تھا فائی پوائنٹ این پہ اس کی مارکٹ فائی پوائنٹ ایٹین سے نیچے نہیں آ سکی تو اب یہ تیزی سے گر رہا ہے ٹھیک ہے بہت تیزی سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی سپیڈ دیکھتے ہوئے ہمیں اسے فور پوائنٹ نائنٹی پہ بائنگ کرنا ہوگا ٹھیک ہے فور پوائنٹ نائنٹی فور پوائنٹ نائنٹی فائی اور ایکسٹ ہوگی فائی پوائنٹ تھرٹی فائی کوئک ریزلٹ دینے والے کون سے کوئن ہوں گے دوستو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتین کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی نے اپنی سپورٹ اور ریزلٹس دونوں یہاں پر تھوڑی سی ویک کی ہیں مزید کہہ سکتے ہیں آپ کے صبح کی مارکٹ میں اس کی ریزلٹس سی فائی نائنٹی دو یعنی کہ ٹوئنٹی تھاؤن فائی نائنٹی دو اور اب ہے تھری ٹوئنٹی سیمن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں پھر سے ایک سو بیس ڈالر کا پانپ آیا ہے جس ہماری ویڈیو کے درمیان لیکن یہتنا کوئی ریلائبل نہیں ہے تو ریزلٹس تو دوستو جتنی بھی ہے سو ہے سپورٹ یہاں پر ویک ہونا بڑی غلط نشانی ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ آفٹر ٹوڈیز کے جو آج ہمارا دن کمپلیٹ ہوا ہے لاسٹ کینڈل کیا بن رہی ہے آپ کے سامنے ای بیرش سپرنگ کینڈل ہے بیگ شیڈو اب بڑھتے ہیں دوستو بیہائنڈ دا سکرین فور آر کی کینڈل چارڈ کی طرف یہاں پر لاسٹ تھری کینڈل ہم دیکھیں گے یعنی کہ وان چو تھری دو کینڈل ایسی تھی دوستو جو بی ٹی سی کو ایک دم سے بیس ہزار دو سو پچاس تک لے کر گئے اگلی کینڈل بولش سپرنگ ٹھیک ہے لیکن بہت ہی ویک ویک شیڈو کے ساتھ اور اگلی کینڈل کونسی بول رہی ہے سپورٹ کی یہاں پر مارکٹ میں ایک سپورٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے سو یہ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہوگی مارکٹ ٹونٹی تھاؤزن سکس نائنٹی وی نیڈ یہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے یہاں پر دوستو چالیس کا اضافہ ہمیں چاہیے تو مارکٹ سیف زون میں آتی ہے صبح کی ٹریڈ کے لیے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سکس ففٹی تک آ جائی گی ایزی لی لیکن آرکوائن میں اتنی ہمیں ٹریڈ نہیں ملنے والی آرکوائن ہمیں ٹریڈ دے گا ٹونٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ سٹے وید تھرٹی فائی منٹ ٹائم دوستو اس لیے کام ہوا ہے کہ مارکٹ کی یہاں پر سپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک ہے تو ویک لیکن مارک بی ٹی سی کو سپورٹ کر رہی ہے سو گائز یہاں پر میں آپ کو سرپرائزنگلی جو نیوز میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ بی ٹی سی is the only coin جس میں سے ابھی دنیا جو ہے اپنے آرڈر جو ہے وہ کینسل کر رہی ہے اس لیے آرڈر کینسل کر رہی ہے کہ بہت سی دنیا جو بہت بڑے انویسٹر ہیں وہ فیڈ میٹنگ کے انتظار میں جیسے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی کرپٹو ہے یہ ساری بورٹ کے اوپر چلتی ہے بورٹ سسٹم پہ ایک منٹ میں پتا چل جاتا ہے انیلسٹ کو کہ جی کتنے آرڈر کینسل ہو رہے ہیں تو آج دوستو ورڈ ریکارڈ کینسل ہوئے ہیں آرڈر کس کے بیٹکوائن کے دنیا نے اچھا خاصا آرڈر لگا کے رکھا ہوا تھا بیٹکوائن کا اور یہ آج کا سب سے بڑا سرپرائز ہے میرے لئے سرپرائز نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بھی مارکٹ میں یہ پانچ چھ دن آتے ہیں ایک مہینے میں تو لوگ اپنے آرڈر کینسل کر دیتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں سر پہ آنے کا تو میں اکثر اسی لئے آپ سے ٹبلس وقت موقع کی مناسبت سے لونگ ٹرم کوئن بھی شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ ایسے موقعوں پہ لونگ ٹرم کوئن شور ٹرم کوئن میں تبدیلوں کے ہم ایک اچھا فائدہ دیتے ہیں سو گائز ایسے میں ہم جن کوئن میں ٹرےڈ کریں گے بی ٹی سی کے لوگ پر بی ٹی سی کا لوگ ہو سکتا ہے وقتی طور پر بیس ہزار پچاس ڈالر کا اور یہاں پہ اگر سپورٹ نہیں بن پاتی تو انیس ہزار آٹھ سو تک کا لوگ آ سکتا ہے ٹوٹل ساڑھے چھ سو ڈالر کا کریش آتا ہے تو آپ لوگ پہ سولانا ایو ایکس اور میٹک کو یوز کریں گے یہ تین کوئنم اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں بڑھتے ہیں ایتینوں کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز ایتیریم نے بہت کوشش کی آج اپنی پوزیشن برقرار کرنے کی لیکن ناکام رہا اور اس وقت جا کر اس کی سیم پوزیشن ہے جو سارا دن رہی ٹوٹل ٹریڈنگ ورث انتہائی کام رہی یعنی کہ جسٹ تیرہ ڈالر تھرٹین ڈالر جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ ہم یہ لاسٹ جو کینڈل دیکھ رہے ہیں دوستو وہ صرف اور صرف بلش دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کا شیڈو اپر سائیڈ ہے لیکن لوئر پہ بھی پرائز اوپن ہو رہے ہیں تو لہٰذا اس کا جو مین امیج میں ملے گا وہ فور اور کی کینڈل میں ملے گا کہ صورتحال اس کی مزید کیا ہو سکتی ہے سو گائز سیمیلرلی بی ٹی سی کے ساتھ اس کی کافی مشابت ہے یعنی کہ ایک جیسی آپ کو تصویر لگ رہی ہے جیسے کہ میں نے اسی کا ہی یہاں پہ کینڈل چٹ اوپن کر دیا ہو ایک بڑی برش مارو بزو کینڈل کے بعد دو سپورٹ مل رہی ہیں اگلی کینڈل بھی اس کی سپورٹ کی ہے سو گائز مجھے اس سپورٹ میں کوئی خاص جو کہ چام دکھائی نہیں دے رہا ایسا ہو سکتا ہے کہ تقریباً دو گھنٹے بعد اگر یہاں پر یہ اپنے آج شیڈوڈ ڈاؤن سائٹ پہ اوپن نہیں کرتی مان لے کے اس کی شکل ایسی بن جاتی ہے اے ایسی تو یہ دوبارہ سے پندرہ سو پچانوے تک آ سکتی ہے ففٹین نائنٹی فائف یہاں پر دوستو اس کا سٹیئے تو ہو رہا ہے لیکن یہ مارکٹ سولہ سو میں انٹر رکھنے کی صلاحیت نہیں دکھا پا رہی سکسٹین تھرٹی فائف پہ یہ پہنچ بھی جائے گی تو ہمیں یہ میں اسے فیک ہی سمجھوں گا کیوں کیونکہ ہمیں چاہیے وہاں پر فورٹی فائیو منٹ کی ریزسٹنس سولہ سو پہتیس پہ فورٹی فائیو منٹ کی ریزسٹنس اس کو سترہ سو بیس کا ہائی لگوا سکتی ہے یاد رکھئے گا ٹیمپریری اچھا اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے اس وقت ایتریم کو ففٹین فورٹی نائن کا سہارہ چاہیے صرف اور صرف اٹھائیس ڈالر ایتریم اپنی پرائز لو کرتا ہے تو پندرہ سو دس کے لیے آپ ریڈی رہیں ٹریڈ آپ کریں گے لو پر ہاف ایتریم میں ٹریڈ کیجئے گا فل میں قطر نہ کیجئے گا کیونکہ ابھی دن کچھ ایسے چل رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کا جو سرمایہ ہے وہ پمپ ڈمپ میں بھی یوز ہو جائے گا سو گائز یہ چیزیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں کریشنگ میں بھی اور اپر میں بھی دونوں لیول میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ریزیسٹس کو فالو کیجئے گا وداو ریزیسٹس ہماری ویڈیو آپ کے لیے بلکل بیکار ہے ٹائمنگ آپ کے لیے وہ تیم ہوگی اور ٹائمنگ ہے دوستو صبح ساڑھے چھے بجے کی پاکستان کے ہماری ویڈیو جو ہے اس کا جو جو آپ کو سگنل کی اپروومنٹ ہے وہ موسٹلی صبح کی مارکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ساری سیچویشن دیکھنے کو مل جاتی ہے ایسے میں آپ جن کوئن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو ایتھیریم سے ریلیٹڈ وہ ابھی بھی ای ٹی سی ہے گائز اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ سے کوئن شیئر کرنا شروع کیا تھا اے آر اسے بھی آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ